بھانو پرطاب سنگھ ورمہ دنباد عدد جی بیسے شروع سے آج ماننی ہمارے سانسد کنگر پرسوین جی تندیل دوارا بندیل کھنڈ میں کسانوں کو سمیہ سے ستائی کا پانی نہ ملنا بیتوا کین کو ملانے کے سمبند میں جو سنگل پر چرچہ چل رہی تھی اس کو بولنے کے لیے میں کھڑا ہوگا ہوں کسیس روپ سے یہ 21 جن کو یہ چرچہ پرارم ہو گئی تھی آج یہ چرچہ کنٹونس ہو رہی ہے مانی عدد شمہد ہے کسیس روپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بندیل کھنڈ میں آج جو کسانے کی دسہ ہے جہاں کسانوں میں رہنے والے لوگوں کی جو دسہ ہے نشت پڑی دینے ہی ہے انہ پسیوں دوارا کسانوں کی فصل کو برباد کیا جاتا ہے پورکی سرکاروں نے کوئی ایسے یہ اجنائے نہیں بنائیں جن کی بیئے سے اتر پردیس میں بندیل کھنڈ چھتر میں سچائی کے سادھن کیے جا سکیں اور انہ پسیوں پہ لگام لگائی جا سکیں مانی سواپتی مہود ہے جسے سے روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں دوہیار سترہ کے چناؤں کے بعد اتر پردیس میں جیسے ہی بھاتی انتہ پارٹی کے نتت کی سرکار بنی اتر پردیس کے مکمنتی کے روپ میں آدھنی ہمارے اس لوگ سوا کے شدد سے سانساد آدھنی آدھتنات یوگی جی بنے انہوں نے کسانوں کے لیے بھیر ساری اجنائے دیں انہیں اجنائوں کے بیئے سے آج جو اتر پردیس کی ڈینیشتی ہے اس میں بڑی تیجی کے ساتھ شدہر ہو رہا ہے شدہر ہونے میں سمیں لگے گا کیونکہ کاؤں سے یہ یوجنائیں پندرہ سال پورک سے اگر کی جائیں ہوتی تو نشط ہی جو انہ پسلوں کی عشتی ہے کسانوں کے پسل کو برباد کرتے ہیں ہمارے کسان انہ پسلوں سے پریسان نہ ہوتے کیونکہ وہاں سمائے سے سچائی کے سادھان نہ ملنے کی بیئے سے وہاں کا کسان آج پریسان ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اپنے بجرگوں سے سنتے تھے اور اس میں بجرگ کہتے تھے کہ کھیتی ہمارے لئے ایک اچھا سادھان ہے اس میں وہ کہتے تھے اٹھان کھیتی مدیمبان نشط چاکری بھیگ سمان کھیتی کو اٹھان مانا گیا تھا اور دھندے کو دھتی مانا گیا تھا اور نوکری کو ایک بھیگ سمان مانا گیا تھا مانی سباپتی مہودائے آج جو شلطہ ہو گیا ہے آج کھیتی کو ہم بھیگ سمان سمجھ رہے ہیں اور نوکری ایک اتھا مستیدی پہ پہنچ گئی ہے آج ہمارا کسان جس کے پاس کھیتی ہے وہ کھیتی تو کرتا ہے لے گئے ان سے اتنا ان نہیں ملتا ہے جتنا پیسے کا بیج اس کھیت میں ڈال دیتا ہے ہم لوگ انہیں قریب سے دیکھا ہے ہم لوگ انہیں بھی کھیتی کی ہے مانی سباپتی مہودائے ہم لوگ پندل کھنڈ کے رہنے والے ہیں اور پندل کھنڈ میں جب کسان کھیتی کرتا ہے تو وہ بیج ڈالتا ہے کھات ڈالتا ہے جتائی کرتا ہے بکھرائی کرتا ہے اور کرنے کے بعد جتنا کھرس ہوتا ہے اس کا آدھا بیج بھی اسے پلاپت نہیں ہوتا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے ایک بار میں نے چھے ایک الکھے کھیت میں کھیتی کی مشہور کے کھیتی اس میں کی تین کنٹل اس میں بیج ڈالا کھات ڈالی اور سمیہ سے اس کے کٹائی اور سارے سادھن کی یہ دبائی لائی لیکن جب کٹ کے فصل گھر لائے کھلیان میں لائے جب اس کی مڑائی کی تو جو تین کنٹل بیج ڈالا تھا ماتر وہ دو کنٹل مصور مجھے پرابت ہوئی اتنا ساری چیزیں نقصان کسانوں کو ہوتی ہیں اس لئے آج کسان کھیتی کو چھوڑ کر نوکلی کی طرح بھاگ رہا ہے اور بیسے صرف سے ہمارے بندل کھنڈ چھیتر میں کسانوں کے پاس کھیتی تو بہت ہے لیکن اس کے پاس بہت سادھن نہیں ہے جس سے وہ اچھی اوپج لے سکے اچھے اکھادانت پیدا کر سکے مانی سواپتی مہودائے بسیس روح سے بندل کھنڈ کی اسٹیتی میں ہمارے جو مانسون ہیں جو ہمارا برسا کی اسٹیتی ہے پہلے برسا کے سمیں پچاس پچپن پچپن سار سار دن تک برسا ہوتی تھی ہم لوگ چھوٹے میں دیکھتے تھے اسنی برسا ہوتی تھی کہ بڑھے پرانے لوگ کہتے تھے کہ اس بادر کو ہو کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے مکان گر جاتے تھے باہر جانے کے لیے سوچالے کے لیے بیوستائیں اس سمیں سوچالے نہیں تھے تو باہر جانے میں دکت ہوتی تھی آج وہ برسات کے دن جو سار دن تک برسات ہوتی تھی آج وہ آ کے چوبیس دن تک سمٹ گئی ہے اور برسات ہوتی بھی ہے تو ہمارے یہاں ایسے سادن نہیں ہیں جن سادن کے مادجم سے اس پانی کو روکا جا سکے پانی برستا ہے آنے کے بعد ندی نالوں میں جاتا ہے اس کے بعد ندیوں میں جاتا ہے ندیوں کے بعد سیرا سمٹ میں چلا جاتا ہے یہ دکاس ہم لوگوں نے جو پور میں سرکار رہی انہوں نے اگر باند بنا کے اس پانی کو روکنے کا پیاس کیا ہوتا تو شاید یہ بندل کھنٹ کے کسانوں کی درگتی نہ ہوتی معنی صاحبتی بھی جی میں بتانا چاہتا ہوں دو یار سترہ کے پہلے کیونکہ میں جہودہ میں سانسد بن گیا تھا دھیر سانی یہ جنائیں کیندر سے پردیس میں بھیجی گئی تھی ایک ہمارے دستیدار جو گریب کسان سے وہ آکر مجھ سے کہا کہ سانسدی آپ سوال کنجرویشن بیبھاگ میں کہہ دیجئے گا کہ ہمارے کھیت پہ جا کے بندی بن جائے کیونکہ بھوم سرچن بیبھاگ کے دوارہ کھیتوں میں بندی بنائی جاتی ہیں بندے بنائی جاتے ہیں ایک سکنڈ دنباد سوافتی مہود ہے بشیل سرو سے میں بندل کھنٹ کی اس شدن کو عباد کر آ رہا تھا کہ دو یار چناؤں کے بعد اتر پردیس میں ایک ایسی سرکار تھی جس سرکار نے بلکل کام نہیں کیا تھا بشیل سرو سے ایک ہمارے رشنیدار جو کھیتی کا کام کرتے تھے وہ ہمارے پاس آئے اور بھوم سرچن بیبھاگ کھیتوں پر شمتلی کران اور اس پر بندے بنانے کا کام کرتی ہے وہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ آپ بی ایسی سے کہہ دیجئے گا کہ ایک بندی بنانے کا کام مجھے دے دیں میں نے بی ایسی کو فون کیا کہ یہ ایک سستان ہے ان کی دینیشتری اچھی نہیں ہے اور کسی کے دورہ انہیں بندی بنانے کا کام دے دیا جائے وہ کہنے کے بعد ہم بھی بھول گئے ساری چیز سمائے آیا گیا ابھی میں نے دوہ سکرہ کا جب سنا ہویا بیدھان سا باقا اس سمائے میں بیدھائک کے پچھ میں بوٹ مانگنے گیا تو ہاں اس لسیداروں کا یہ کہنا تھا کہ سانسل جی میں نے یہ کام کے لیے کہا تھا وہ بھی کام آپ نہیں کرا پائے میں نے کہا کیوں میں نے تو بھی ایسی کو بولا تھا کہ آپ کام کریے آپ نے آکے مجھے بتایا نہیں آپ ساوپتی مہدہ ہے آپ سن کر اچبے میں رہ جائیں گے کچھ عدکاریوں نے اسے کسان سے تھوڑی بہت ٹھیکے داری کرتا تھا اس سے کہا کہ آپ کمیشن کے روپ میں پہلے ستر پرسنٹ پیسہ جمع کر دیجئے گا تیس پرسنٹ میں اس میں بندی کا کام کریے گا اس میں جو تمہیں بتا سکتے ہو بچا لیجئے میں کہہ سکتا ہوں دو یار سترہ کے پہلے چناؤں کیا شتیاں تھیں ایک کیا شتیاں تھیں بندیل خند میں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجی کی سرکار ہے کسانوں کے لیے نئی نئی یہ اجنائی دی جا رہی ہیں حدکاری صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سمجھ لگے گا یہ انہ پسوپر تھا جس سے آج بھی کسان پریسان ہے آج بھی رات میں اگر کوئی فصل وہ دیتا ہے تو رات میں اس کا بیٹا جاتا ہے اگر کھانا کھانے اسے آنا ہے تو اس کا پتا پہنچ جاتا ہے پتا وہ بیٹے جیدی گھر آتے ہیں تو ان کی فیملی کی پروار کی محلائیں کھیت پر پہنچ جاتی ہیں سب کہیں جا کے وہ کھیتوں کو بچا پا رہے ہیں لیکن دوہیہ سترہ کے چناؤں کے بعد جیسے ہی اتر پردیس میں بھارتی انتہ پاٹی کی نتت میں ایگو جی کی سرکار بنی انہوں نے اس لسائے پہ کام کیا انہوں نے نئی نئی گوھسہ لائیں بنانے کا کام کیا یہاں تک انہوں نے جو ہماری گائیں ہیں جو بچڑے ہیں جو فصل کو برباد کر رہے ہیں لوگوں نے ان گائے کو چھوڑ دیا ہے وہ ایک کلو دو کلو دودھ دے رہی ہیں کسانوں نے اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں فردیس کی سرکار نے اس میں نیا پیاس تلاسہ انہوں نے کتم دھروادان کے مادہم سے ان گاؤں میں جو سیمن ڈالا اسے اسپرشت ہو گیا کہ نبی پرسنٹ تک اس سے بچیا ہی پیدا ہوگی اور نبی پرسنٹ تک بچیا ہو رہے ہیں دس پرسنٹ تک بچڑے ہو رہے ہیں اور جو آج بچڑے ہمارے کھیتوں کو نقصان کر رہے ہیں ان پر انہوں نے انہیں بڑھیا کر کے کم کرنے کا پیاس کیا ہے اسے سے اسے اتر پردیس کی سرکار دھیر ساری ازناوں کو کر رہی ہیں ہمارے بندیل خند کے لوگ پلائین کو مجبور ہیں کیونکہ کھیت تو کھیتی تو انہیں دھیر ساری ہے لیکن انہیں پریافت ستائی کے لیے پانی نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جب سے دھیر ستنٹ رہا ہے ہمارے بندیل خند میں ایک بھی نہیں کوئی نہر نہیں کھو دی گئی ہے اگر نہر کی چھمتا پڑائی جائے پانی کو روکا جائے ہمارے جو باند ہیں ان باندوں میں اتنی آ گئی ہے کہ اگر ان کی صفائی کی جائے تو شاید ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ اس میں پانی بھرا جا سکے اور کسانوں کو سمیہ سے پریافت جل دیا جا سکے آج وہاں کے لوگ باہر جا کر رکھت ست چلانے پر مجبور ہیں کسی طریقے سے اپنے پروار کو لے کر بن کر رہے ہیں مہنی صفحہ پر جو مہود ہے ہم لوگ جب وہ جہاں چی میں پڑھتے تھے اس سمیہ ایک سوٹی میل بھی وہاں لگا ہوگا تھا پتہ نہیں کیا پرشتی ہوئی اس گندل گھنٹ چھیتر میں جو لگا ہوگا سوٹی میل تھا وہ بھی اب بند ہو گیا ہے اس میں نکلے ہوئے مجدور بھی آج ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر کام کر رہے ہیں ان کے بعد ساری چیزیں ہوں نہیں تھیں ماندری سواپتی مہود ہے ہمارے سری پوشوین سنگزی نے یہ سنکل پر رکھا ہے ان کے ہی چھیتر مہوبہ ہے مہوبہ پان کی کھیتی ہوتی ہے اس پان کی کھیتی سے قریب سرکاری آنکڑوں کے حساب سے دو کروڑوں کا نریات کیا جاتا ہے اگر اسے دیکھا جائے تو کسان بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ کہیں پانچے کروڑ کا نریات ہوتا ہے اور اس میں اور سب دھائیں ملنا چاہیے اگر ان کسان پان کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو اگر اور سب دھائیں ملیں گی تو ساعت ان کی آئے اور بھی بڑھے گی ہماریاں بندل کھنے میں سب سے زیادہ اگر ہم لوگ دلہن میں دیکھا جائے تو ہر ہر مسہور یہ ساری اردک مہودائے یہ تو پرائیویٹ میمبر بل ہے اس میں بندل کھنڈ کی جو دنیشتی تھی ہے ان ساری چیزوں کو ہم آپ کے سمجھ سے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں کے بہت پریسان ہیں اس لئے سواپتی مہودائے میں بشید طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں بندل کھنڈ میں چمل سندھ پہوچ بیتوا کین اور دسان ندیاں ہیں اگر انہیں ندیوں کے اوپر انہیں جگہ ایک سار سار پانچ پانچ کلومیٹر کے دائرے کے اندر اگر انہیں دھددس پندہ پندہ میٹر اوپر جیسے ہماری نہروں میں جس طرح سے روک لگائی جاتی تھی اسی طریقے سے اگر روک لگائی جائے تو ہمارا برسات کا پانی جو ندیوں کے مادیم سے سمجھ میں چلا جاتا ہے وہ پانی اس میں رکھے گا اور پانی رکھنے کے بعد ہمارا جو جلستر بڑی تیجی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے آج ہمارے کوئے سوک گئے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ہیٹ پم جو لگے ہوئے تھے ہیٹ پم سو لگے ہوئے تو مسکل سے پندرہ بیس ہیٹ پم پانی دے رہا ہے بقایا سب جلستر تر نیچے چلا گیا ہے کہ ہم بار بار اس میں پائپ ڈالتے ہیں پائپ ڈالنے کے بعد پھر وہ پانی دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا جلستر بڑی تیجی نیچے جا رہا ہے اور اس کے کارنوں ایک اور بھی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بالو پڑی تیجی کے ساتھ ان ندیوں کے امیے سے نکالی جاتی ہے اب وہ جو ندیوں سے بالو نکالتے ہیں ٹھیکے دار وہ ان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے جب ان کے سروت نیچے چلا جاتے ہیں تو دور کا پانی بھی وہ ندیوں میں کھیچ لیتے ہیں اس کا تھی ایک سادھن ہے کیونکہ ہماری جو بالو وغیرہ بڑی تیجی کے ساتھ نکلتی ہے وہ آس پاس کی جتنے بھی سروت ہوتے ہیں یہ پانچ پانچ در دس کلومیٹر تک کے ان سروتوں میں کیونکہ ندیوں کا بالو نیچے چک پندہ پندہ بیس بیس پچی پچی پیس پیس پٹ سے ندیوں کے گہرائی سے بالو اٹھا لیتے ہیں اور اس اٹھنے کے بعد تو اس پانی کا سمدلی کارن نیچے کو جاتا ہے اس طرح نیچے کو جاتا ہے اور نیچے کو جانے کے بعد جو جتنا ہم لیول آنگے دردس کلومیٹر تک جن کے سروت نتیگوں میں ملے ہوتے ہیں وہ سروت کا پانی سید اسی درس میں تلا جاتا ہے اس لئے وہاں کے نل کو یہ نال ہے ساری چیزیں ہیں معنی سوافتی مہد ہے بیسے صرف سے بندل کھند میں اگر کسانوں کو بچانا ہے تو نچس سسائی کے سادھن انہیں دینے ہوں گے کیونکہ بگر سسائی کے سادھن کے کسان فضل وہ کیسے فضل وہ بھی دیتا ہے تو اسے اتنا ان ملتا ہی نہیں اسے آمدنی اتنی ہوتا ہی نہیں ہے کہ اپنے پریوار کا کھچ کر سکے ویسے اور کی جگہ سے جوت وندرخند میں زیادہ ہے اتر پردیس میں کہیں اگر دو سہتیار ہے تو ہمارے یہاں جوت وندرخند میں تین سہتیار ہے اس اس طرح سے زیادہ ہونے کے بعد جیسے زیادہ سادھن سہی ہونے کے کاران کسانوں کو بیہت پریشانی ہو رہی ہے ماننے سواپتی مہودائے بیسے اس روپ سے آج ہمارے کیندگی سرکار نہیں دھیر ساری یوزنائیں پورے دیش کے لیے دیئے ہیں اس میں وندرخند کو کسانوں کو بھی مل رہا ہے چاہے وہ پیدان منتری سامان نہیں دی ہو چھہ ہیار میں جو دو دو ہیار کی کسٹ میں رہی ہیں وہاں ملنا پرارم ہو گیا اسے انہیں تھوڑی سی راحت ملی ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ دو ہیار ساعت آٹھ میں جب وہ بندرخند میں سوکا ہوا تھا سوکے کے سامنے کسانوں کو ساہتہ دی گئی تھی اور جن کسانوں کو ساہتہ دی گئی تھی سواپتی مہودائے کسانوں کو کساتھ مجات کیا گیا تھا پتہ چلا چیکن جو کسانوں کو دی گئی تھی کوئی پانچ روپے کی دس روپے کی کہیں سو روپے کی جن کی فصل بیمہ یوزنہ کی انترکت اس سامنے بیمہ تھے بیمہ کا پیسہ بھی انہیں نہیں ملا تھا اور اس بیمہ کے پیسے کی تو یہ دردکسی ہوئی تھی معنی سواپتی مہودائے آپ سن کر گنگ رہ جانگے کہ انہیں یوزنہ کو کس طریقے سے دو ہیار ساتھ مجات کیا گیا تھا کسان کو بیمہ کا پیسہ ملنا چاہیے تھا لیکن انہیں نہیں ملا جو بچے سکھا کر رہے تھے ان کے کھاتے بینک میں تھے جو کسان نہیں تھے اس سمجھ سرکاری مسینلی نے جو کسانوں کے کھاتے میں پیسے جانا چاہیے تھے بچوں کے کھاتے میں 35-35 ہر کی تین تین چیکیں لگا دیں لگا دیں گئیں تھی اس سمجھ ہم نے انہوں سے جانت اٹھائی تھی جانت میں قریب ایک تحصیل میں جانت کونچ میں ہوئی تھی اس میں قریب پچاس لات کا گھٹالہ تھوڑی سی اس میں پکڑا گیا تھا ان بچوں کے کھاتے میں پیسے ڈال دیئے اور انہوں نے اتکاریوں نے ان سے ایٹی ایم لے لیا اور اس سارے پیسے نکال لیے جب ہم لوگوں نے جانت مانگی جانت ہوئی اس میں تو پرساسن نے ان بچوں کے ساتھ ستھی کیا بچوں کے پاس پڑھنے والے بچے ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے وہ پیسے کہاں سے تھے وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے پلس پرساسن ان کے پیچھے ان کے پتا کو اٹھا کے لائے کیونکہ سرکاری پیسہ تھا سرکاری پیسہ انہیں باپس چاہیے تھا وہ کسی طرح کیسے وہ سمجھ کی سرکار کو لگ رہا تھا کہ ہماری بیچتی ہو رہی ہے یہ انکاریوں نے کس طریقے سے غلط کام کر دیا ہے ان کے پریوار کے لوگوں کو اٹھا کر رات میں کتوالی میں بیٹھا لگیا ان سے پیسے مانگایا گئے بینک میں جمع کر آئے گئے اور وہ پھر وہ پیسے سرکار کے کھاتے میں پھر پناہ باپس لیے گئے یہ ہشتیتیاں ہوتی تھی مدر کھنڈ میں لیکن آج آج میں کہہ سکتا ہوں کہ اندر سے جانے والی جو سمان ندی ہے وہ کسانیوں کو کھاتے میں جا رہی ہے ہمارے تیز کے اسی پدھان منتری نے ہمارے کسانوں کو آئے دگنا کرنے کے لئے کسی طریقے سے ہمیں آتھتیا نہ کریں آتھتیا سے انہیں بچانے کے لئے دیش کے اسی پدھان منتری زنین بھائی مہدی جی نے پدھان منتری فصل بیمہ یوزنہ کے مادہم سے کسانوں کو بچانے کا کام کیا ہے اکیلے بندل کھنڈ میں ہی نہیں پورے دیش میں کسانوں کو بچانے کا کام کیا ہے اسی یوزنہ کے مادہم سے یہ کتنی اچھی یہ ادھنا ہے معنی سواپتی مہد ہے یہ ایک ایسی ادھنا ہے کہ کسان کو لگتا ہے کہ ساید اس سے ہماری جو فصل برباد ہو جاتی تھی ہمارا جو پیسہ لگتا تھا ہم بیمہ کراتے تھے پہلے کسانوں سے پریمہ کا پیسہ پورا لے لیا جاتا تھا اور پریمہ کا پیسہ لینے کے بعد بیمہ کرتی تھی بیمہ کمپنی کے بعد بے موسم برسہ یا کہیں کچھ ہو جاتا تھا کسانوں کو بیمہ کا پیسہ نہیں ملتا تھا اور ملتا بھی تھا تو لیک پال چین چین کر دیتا تھا کیونکہ اس سمیے لیک پال سی ریپورٹ لگاتے تھے اس سمیے پچپن پتاس پرسنٹ تک کے نقصان کے بعد کسان کو بیمہ کا پیسہ ملتا تھا اگر لیک پال چاہتا تھا تو اسے کسان کو بیمہ کا پیسہ ملتا تھا اگر لیک پال نہیں چاہتا تھا تو کسان کو بیمہ کا پیسہ نہیں ملتا تھا کیونکہ اس کا ساٹھ پرسنٹ نقصان ہوگا ہو کیونکہ اس کا پچپن پرسنٹ نقصان ہوگا ہو لیک پال ریپورٹ لگانے جاتا تھا اور دیکھنے کے بعد اگر کسی طریقے سے اس کسان نے اس کا لاب نہیں پہنچایا تو پچپن اور سات پرسنٹ کو گھٹا کے وہ پیتالس پرسنٹ کر دیتا تھا اور جس نے تھوڑا بہت اسے لاب پہنچا دیا تو چالیس اور پیتالس کو پتا کے اسے پچپن کر دیتا تھا اور جس کا نقصان ہوتا تھا کسان سوچتا تھا کہ ساید ہمارے تو نقصان ہوگا بیمہ کا پیسہ ہمیں ملے گا سرکار کی ایجنسیاں بھی پیسے میں دلانے میں کتھائی برتتی تھی لیکن دیش کے پردھان منتی نے اسے پسات پرسنٹ نقصان سے گھٹا کر تیتیس پرسنٹ کر دیا ہے اور کسان کا جو پریمہ پہنے کیسی سی کارٹ سے پورا پورا کارٹ لیا جاتا تھا اب رویہ و خریب کی فصل میں ڈیر پرسنٹ دو پرسنٹ ماتر کسان سے لیا جاتا ہے بقایا پریمہ کا پیسہ سرکار اپنے خاتے سے دیتی ہے سرکار جو اپنے خاتے سے دیتی ہے تو چنتہ بھی کرتی ہے سرکار کو لگتا ہے کہ میرا پیسہ ہے تو کسان کی لاپ کے لیے ہم نے یہ بیمہ کرایا ہے سرکار کمپنیوں کو پر دواو بھی بناتی ہے یہ یوجنا ہے اب اتر پردیس میں بھی لاغو ہو گئی ہیں یہ اتر پردیس میں آگو ہوئی ہیں اور میں تو یاد ہے جب یہ یوجنا کیند میں لاغو کی گئی تھی دو ہے اور سترہ کے پہلے ساہد سہارم پر میں کوئی میٹنگ تھی اس سمیت دیش کے پردھان منتری ہمارے جو گرہ منتری جی تھے انہوں نے منچ پر کھڑے ہو کے گیا تھا کہ کیسے ہی اتر پردیس کی سرکار ہے جو دو ہیار سولہ میں کہ کسانوں کو آتھ میں تک نہ بچانے کے لیے پردان منتری فسل بیمہ یہ اترہ جو لاغو کی ہے یہ کمپنییں ہی تین نہیں کر پا رہے ہیں اتنا کین سرکار نے جب دباؤ بناتا ہے تب کہیں یہ اترہ لاغو کی گئی تھی آج اس یوزنہ کا لاغ ہمارے بندل کھن کے کسانوں کو بھی مل رہا ہے یہ پردان منتری فسل بیمہ یوزنہ کے انترگت ہمارے کسان کچھ خسال تو ہو گئے ہیں لیکن ستائی کے سادھنہ ہونے کی بیئے سے آج بھی وہ پریسان ہیں ویسے اس روپ سے ہماری جو کسانوں کی اپج ہے اپج کے بھول صحیح نہیں مل پاتے تھے شدی بہٹل بہری بات پہ نہیں نہیں جب ہو یہ فوڑ لانس ششلان بنا کر کسانوں کو سیدھا کانپور دلی اور سب جگہ جوڑنے کا کام کیا تھا آج شرف اندل کھنگ میں وہی بڑی تیجی کے ساتھ ویکاش کے کام کیے جا رہے ہیں معنی سواپتی مہود ہے کہ ان سرکار دوارہ ہمارے ہی لوگ سب اچھیتر میں بندیل کھنٹ کے اندر ایک دیفینس کوریڈور کا نمان کیا جا رہا ہے جو کسانوں کی جمین مسکل سے تیس ہزار چالس زیار پتا سیار روپیہ بھیگے کے حساب سے بکتی تھی آج دیفینس کوریڈور وہاں گھوشت ہونے کے بعد ہماری کسانوں کے بعد جو جمین تھی کہیں کسان تو ایسے ہیں کہ انہیں دو دو کروڑ روپیہ ڈیر ڈیر کروڑ روپیہ مل رہا ہے آج دن کی حالت اچھی ہو رہی ہے کیونکہ دیفینس کوریڈور کے مادیم سے جو ہمیں ایرچ گھروٹا بیدان سوا کے ایرچ کا چھیتر جو ہے اس میں سترہ گاؤں اس میں اندر لیے گئے ہیں سترہ گاؤں کے کسانوں کی زمین لی گئی ہے وہاں کے کسان کی آرتھے کے سری تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اور بھاگ جو ہمارا ہے جو ہمارے ساتھ جلے ہیں وہ گھروٹا تو ایک بیدان سوا ہے ہماری اور انیس بیدان سوا ہے بندل کھنڈ کی ہیں ان بقایا بندل کھنڈ کے ان بیدان سوا چھیتروں میں کسانوں کو وہ لاب نہیں مل پا رہا ہے ڈیفینس کوریڈور بنے گا باہر کی کمپنیاں وہاں کام کریں گی ہمارے بندل کھنڈ کے کسانوں کو اس میں کام کرنے کے لیے ملے گا اور وہاں سے جب روڈ نکلے گا تو نسے تھی آس پاس پھیکٹیاں لنے لگیں گی اور وہاں کی نہیں اس تھی بھی کچھ صدر ہمارے پرسنوں کی صدرے گی اتہ پردیس سرکار دوارہ بھی ایک بندل کھنڈ ایک سرس بھی کرنے مال کیا جا رہا ہے جو ہمارا بندل کھنڈ سے جو ہمارا چتکوڑ دھام ہے وہاں سے چل کے ہمارے جالون ہوتے ہوگے اور بندل کھنڈ سے ہوتے ہوگے سیدھا جا کے کننوج میں ملایا جائے گا اس میں دھیر سارے جلے بنے گی بندل کی ساری وہاں سے نکلیں گی وہاں سے جو کسانوں کو موجہ دیا جا رہا ہے کسانوں سے بھی خوصال ہو رہے ہیں جنہیں جنہیں کسانوں کو مواب جب مل رہا ہے وہ کسان آج کہہ رہے ہیں کہ بھاتی انتہ پارٹی کی بجے سے ہمیں اتنا پیسہ مل رہا ہے بسے سے روپ سے ان لوگ دلاب ہو رہا ہے جہاں جہاں سے روڈ نکر رہا ہے جہاں سے ڈیفینس کوڑ دور بنایا جا رہا ہے لیکن پھر میں اردش مہدہ آپ سے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک بندل کھنڈ میں سچائی کے سادھن نہیں ہوں گے تب تک بندل کھنڈ کا کسان اچھی طریقے سے جیونے آپ نہیں کر سکتا ہے اور اچھی طریقے سے جیونے آپ نہیں کر سکتا کس طریقے سے اپنے بچوں کی پڑھائی کرائے گا کیسے اچھی سکچہ دے گا اور کیسے اپنی پریبار کا خچ اٹھائے گا دیر ساری یہ اتنا ہے ان کا کریان بنا کر سائی طریقے سے اگر پور سے ہوگا ہوتا تو آج سائے دے ہمارے کسان کی یہ دینیشتی نہیں ہوتی اسی لئے آدھنی کنگر پسپین سنجی کی دوارہ ہمارا جو کین بیتوا ریبر ندی کو جوڑنے کا جو پستاؤ انہوں نے آج سنکلپ رکھا ہے یہ بہت اچھا سنکلپ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کین ندی سے جیسے ہی بیتوا کو جوڑ دیا جائے گا وہاں سے آنے والا پانی جو ایم پی میں ایم پی کا بھاگ جو بندل خند کا ہے وہاں تو جاتا ہی ہے ساتھ ساتھ ہمارے جھانسی چلے میں جب آکے یہ ملے گا ملے گا جھانسی کے پاس آکے بیتوا میں تو اتر پر دیس بندل خند کا اور بھاگ جو ہے جنب پر جالوں ہوتا ہوگا راٹ کی طرف کنارے کنارے جو ندی جاتی ہے بیتوا وہاں کے آس پاس کے کسانوں کو اس کو لاب ملے گا لیکن پھر میں پناہ کہنا چاہتا ہوں کہ برسات اور انسانیوں میں جو پانی آتا ہے ندیوں میں نالوں میں سب جگہ اور تیجی کے ساتھ شمدر کی اور چلا جاتا ہے اسے روکنے کا کام کیا جانا چاہیے ایسی یوجنائے بنا جانا چاہیے جس سے یہ پانی رکھ سکے کیونکہ پانی جب تک نہیں رکھے گا یہ بہن کے سمدر میں چلا جائے گا تو یہ شتیتی اسی طریقے سے بنی رہے گی ہمیں اور نئے نئے باندھوں کا نمار گندل خند میں کرنا ہوگا پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو باندھ بنے ہیں برسوں میں بنے ہو گئے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوئی ہے کاس ان کی صفائی ہوئی ہوتی اتنی آگئی ہے اتنی سلٹ آگئی ہے چاہے ہمارا بھشنے ایک باندھ ہے اس میں تو اتنی سلٹ آگئی ہے کہ وہ اس میں پانی نہیں بنتا بلکل سلٹی سلٹ بنی ہوئی ہے اگر اس کی سلٹ ایک بار اٹھا دی جائے اس کی مٹی اٹھا کے کہیں تنسی جگر کر دی جائے تو جو گہرا جب ہو جائے گا تو برسات میں بھنے کی جو بیشتا ہے اس سے بھر جائے گا تو گروہ اٹھا کے چاس پاس کی جو کسان ہیں انہیں پریاب سے دیا جا سکتا ہے اور بھی جو ندیاں ہیں ان ندیوں میں بھی جگہ جگہ روک کے پانی کو روکیں گے ہم گاؤں میں جو ہماری تالاب ہیں ان تالابوں کو ان کا سیمانکن صحیح طریقے سے چنکہ ابھی بھی گرنیوں میں کچھ تالاب بھرے گئے ہیں نہر سے ایک تالابوں کو بھرنا تھا پانی تھا نہیں ایک ایک گاؤں کا تالاب پتا چلا کہ چار چار پانس پانس گاؤں کے بیچ میں تالاب ایک بھرا گیا جانبروں کو پانی پینے کے لیے نہیں مل پارا بہت دھیر ساری جانبر مر گئے پانی نہ ملنے کی کاران سے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیو بیل جو پرائیویٹ ٹیو بیل ہیں ابھی ہم ایک کس تاریخ کو جب بول رہے تھے تک تک جانکاری تھی کہ ساہد سبسٹی کسانوں کا نہیں مل رہی ہے بدد کنیکشن میں آج جانکاری ہوئی ہے کہ وہ سبسٹی دینا پرارم کر دیا ہے بدد کنیکشن میں اور پرائیویٹ ٹیو بیلوں میں اور ساری سبسٹی دینا چاہیے جس سے کسان آپ نے کیونکہ ندی کنارے جتنا بھی چھیت رہے وہ اوپر کھاور جنگل ٹائپ کا چھیت رہے سمتلی کے رہے وہاں بڑی تیجی کے ساتھ کرا جانا چاہیے جو بھوم سلسلسل بھواق سے ہوتا ہے اور روہ سے اس پر بھی لگام بھوم سلسلسل بھواق پر بھی لگام کسنا چاہیے کیونکہ یو جنہی جو آتی ہیں پتہ چلا کہ ایک وہ نرے گاہ میں گاؤں ساوانے ہی اس بندی کو بنا دیا ہے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھوم سلسل بھواق ہے اس نے بھی اسی بندی کو بنا دیا ہے اور سرکاریں چاہتی ہیں کہ اس کے پھوٹو کھنچ کے دیا جائے اس کے چطر لیے جائے ان کی پھوٹو تو لی جاتی ہے جب پھوٹو لینے کے بعد اگر پانچ میٹر چھوڑنے کے بعد اگر دوسری طرف سے پھوٹو لیں گے تو نسل اس کی پھوٹو بدل جائے گی اس کی دسہ بدل جائے گی یہ انہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ اسی جگہ ہے کہ یہ بندہ پلانہ ہی والا ہے کہ یہ نیا والا ہے اس طریقے سے کسان کو خوصال کرنے کے لیے ان ساری یہ جناب کو لاغو کرنا ہوگا کیونکہ ساپتی مہد ہے بیسے اس روح سے یہ سنکل بہت اچھا سنکلت ہے ہم کسانوں کو ہم انہیں اچھی حالت میں لے آ سکتے ہیں انہیں سمپن بنا سکتے ہیں انہیں خوصال بنا سکتے ہیں کیند و پردیس کی سرکار کی یو جنائے تو سب اچھی ہیں لیکن ان میں سمجھ لگ رہا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ نشت ہماری کیند کی سرکار اس پر چنتہ کرے گی انہیں بندلخن کے کسانوں کے لیے پریابت جل افلت کرائے گی انہیں سبدوں کے ساتھ سباتی مہد ہے دنباد آپ کا کہا آپ نے اس سنکل پر بولنے کے لیے سمجھ دیا دنباد